تو پورے دیش میں اس خانون کے خلاف اس بل کے خلاف خانون میں اس بل کے خلاف ایک غصہ ہے کیونکہ یہ جو بل موڈی حکومت لائی ہے یہ آرٹیکل 25, 26 اور 29 کا وائلیشن کرتا ہے رائیٹ پوری ایکوالیٹی آرٹیکل 14 کا وائلیشن کرتا ہے اور یہ بل آیا گیا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی وقت کی پراپٹیز کو چھین لیا جائے اور اس طرح کا کوئی بل ہندو انڈومنٹ کے بارے میں یا گردوارہ پربردک کمیٹی کے بارے میں یا پھر عیسائیوں کے بارے میں نہیں لائے جاتا صرف مسلمانوں کے علاقہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی جو وقت کی پراپٹیز ہیں جس کو سرکاری پراپٹی نہیں ہے گورنمنٹ پراپٹی نہیں ہے وہ ایک پرائیویٹ پراپٹی ہے جس کو مسلم سماج کے ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر اس کو وقت کیا ہے چینلٹی کے لیے ویڈوز کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے خبرستانوں کو دیا تو یہ سب چیزیں ملڈی سرکار اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے بالکل آیا میڈیا ریپورٹس ہی آنی ہے کہ ایک میڈیا ریپورٹ ہے کہ چار لاکھ کوئی کہہ رہا ہے آٹ لاکھ تو پندرہ سپٹیمبر تک ٹائم ہے میں ان تمام بھارت کے ناگریکوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھارت کی خوبصورتی ہے اس کا بھائیچارہ ہے اور ہمارے دیش میں ہر ایک کو اپنی مذہب پر چلنے کی اجازت ہے یہ بل ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو جو آل انڈیا مسلم پر صلوہ بورٹ نے بھی جو کیو آر کوٹ کے ذریعے آپ سے اپیل کی ہے کہ آپ انگلیش اور ہندی میں اس بل کے خلاف یہ جو بفت کا انیار سی ثابت ہوگا آپ اپنا ریٹرن رپیزنٹیشن بھی جائے کمیٹی کو سرکار کو بھی جائے کمیٹی کو اور مہاراشرہ میں یہ کئی جگہ پر رپیزنٹیشن دیے جا رہے ہیں پرسول اللہ بورٹ کی لیڈرشپ میں آج اورانگ آباد میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے اور دیش بھر میں اس طرح کے پبلک پروٹیسٹ میٹنگز ہوں گے جس کا فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسول اللہ بورٹ نے کیا ہے اس خانون میں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ لیڈیشن کا جو خانون ہے آپ وقت پروپٹیس سے نکال دے رہے ہیں ہندو انڈومنٹ میں لیڈیشن اپلائی نہیں ہوتا وقت میں کیوں اپلائی ہو رہا ہے ہندو انڈومنٹ بورٹ میں اور انجیٹی ہو یا ریلویز کلیمنٹ ٹربینل اسے چودہ ٹربینل سے جہاں پر ان کے فیصلے کو فائنل مانا جاتا ہے اور بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے کہ ٹربینل کے ڈیسیشن کے بعد کورٹس کو نہیں جا سکتے آپ ریویزن پٹیشن ڈالتے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اس خانون میں آپ وقت با یوزر ختم کرنا چاہ رہے ہیں مگر سیکشن ون ٹوئنٹی تری او پروپٹی آٹ میں آپ ٹرانسور او پروپٹی اوروی علاوز کر رہے ہیں وقت با یوزر کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ موڈی یہ بول رہے ہیں کہ دو سو سال پرانے کاغذ دے کر آؤ اور کاغذ نہیں نکلے گا تو وہ اس پروپٹی اس کو خبزہ کرنا چاہتے ہیں ہندو سماج میں بائی کسٹم اینڈ بائی یوسیج ایک ٹیمپل اور ٹیمپل کی پروپٹی بن سکتی ہے تو مسلمانوں میں وقت با یوزر کیوں نہیں بن سکتا وقت موڈی سرکار کلیکٹر کو اتنا پاور دے رہی ہے کہ کلیکٹر اگر انکوائری جب کرے گا کسی پروپٹی کوئی بھی پروپٹی کے بارے وفقی تو جب تک وہ پروپٹی انکوائری مکمل نہیں کرتا وہ پروپٹی وفقی نہیں رہے گی اور پرنسپلس آب نیچول جسس یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کلیکٹر کوئی بھی کلیکٹر یا کوئی بھی اتمی اپنے ہی میٹر میں جیج نہیں ہو سکتا ہے یہ کون ہے آپ کلیکٹر کو اتنا پاور دینے والے کہ کلیکٹر ڈیسائیڈ آجا اس بل میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس بل کو خانون بننے کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی وفق پروپٹی ہے اگر وہ گورنمنٹ خبزے میں ہے تو کلیکٹر تائے کرے گا اور کلیکٹر فیصلہ بھی دے سکتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں نرندر موڈی مسلمانوں سے یہ پروپٹی اس کو چھیننا چاہے اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خانون آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹوئنٹی فائی آرٹیکل ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی نائن کا گریف وائیڈیشن ہے اس خانون میں یہ تھا آپ دیکھئے موڈی بول رہے ہیں کہ خانون ہم وفق پروپٹی کو بچانا چاہے ہیں پہلے نائنٹی فائی کے آکھ میں تھا کہ اگر کوئی وفق کی پروپٹی چوری کرتا تو دو سال کی خید باموشاقت رگرس امپریزمنٹ موڈی جی اس کو سمپل امپریزمنٹ کر رہے ہیں ابھی نون بیلیبل ہے موڈی جی بول رہے ہیں بیلیبل کر دوں گا میں متولی اگر کلیکٹر کی بات نہیں سنے گا سیکشن سکسٹی ون میں تو کلیکٹر متولی کو اگر بولے گا کہ مسجد کو تم بول دو گارنٹ پروپٹی نہیں کرے گا تو کلیکٹر کو چھ مہینے کی سزا آپ بتائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں سے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جتنے بھارت کی پولیٹیکل پاٹیز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا چاہے وہ انڈیا کی سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ خانون بھارت کے کانسٹیوشن کے خلاف ہے آپ کیسے اس طرح کا خانون بنا رہے ہیں آپ پوری پروپٹیز کو چھیننا چاہ رہے ہیں یہ کام اس بل کے ذریعے موڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ ایکشن لیجئے ان کو ہٹائیے اور وہ میٹر سپریم کورٹ میں ہے مہاراشتہ کی سرکار ایک سٹینڈ لے شنڈے کی سرکار ایک سٹینڈ لے لے اس کے بارے میں کہ وفق کی پروپٹی اور وہ تو آگا خانی وفقہ ہے یتیم خانہ ہے وہ میں نے دوہزار تیرہ میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا میں اپنی سپیچ میں اس بات کا ذکر کیا یتیم خانے پور آپ بنا لیے تو مہاراشتہ کی سرکار کیا بھولنا ہے اس کے اوپر تو یہی دیکھئے یہ خانون کیوں بنا لے تاکہ سرکار کلیکٹر کے ذریعے اس کو کہے گی وف نہیں ہے یا پھر کہے گی کہ لیمیٹیشن ایکٹ ایکٹ کا خانون ختم ہو گیا یا پھر ایویکیو پراپٹیز کی جتنی پراپٹیاں سب خبزہ کرنا چاہتی ہے تو یہ خانون وف کو بچانے کے لیے نہیں آگیا ہے یہ خانون وف کو ختم کرنے کے لیے نرندر موڈی لائے ہیں دیکھئے آپ میرے بارے میں پوچھئے میں دولا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اب دوسرے نہیں ہے تو میں کیا کروں اب آپ میرے کو کیوں در لے کے جا رہے ہیں اس کے روپنے کے لیے عوام میں ایک پروٹیسٹ عوام میں ایک بیداری اور عوام جب یہ فیصلہ کر لے کہ یہ خانون جو بل لائے ہیں یہ وف کی پراپٹیز کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وف کے پراپٹیز کو برباد کرنے کی لائے جا رہا ہے یہ آپ بتائیے کوئی کسی خانون میں کوئی کہتا ہے ہندو دھرم میں یا سکھ دھرم میں یا جین دھرم میں کہ اس کو پانچ سال ہندو سکھ اور جین ہونا پڑے گا تب یہ دان دے سکتا ہے یہ بل میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانچ سال مسلمان رہنا پڑے گا اس کے بعد وہ وف کر سکتا رہے بھائی تو کھوتا کون ہے میرے کو ریسائٹ کرنے والا پانچ سال اب کیا پانچ سال کے بعد بھونڈی جی گلے میں ہاتھ دال کے بلیں کہ آؤ سیل فی لے لو تم پانچ سال تمہارے مکمل ہو گئے تم مسلمان ہو گئے اب مجھے سینٹیفیکٹ لینے کے لیے بھونڈی جی کے پاس جانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہو یہ بھارت کے سپریم کورٹ کا جنجمنٹ ہے دوہزار چھے یا بھارہ کا رامجی داست کچھ ہے اس کے خلاف ہوئی ہے اس طرح کا خانون بنا رہے ہیں نہیں دیکھئے وہ جی پی سی نہیں ہے وہ جائنٹ ورکنگ کمیٹی آن وقف امینڈمنٹ بل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہے جی پی سی کو انویسسیگیٹی پاورز ہو سکتے آؤٹسائیڈ ڈا بل آلسو یہ ورکنگ کمیٹی خالی بل کے اوپر ہے اور اس ورکنگ کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے ہم پبلیکل ہی نہیں بول سکتے کوئی بھی نہیں بول سکتا کیونکہ پارلیمنٹ کے رولز ہیں وہ کانفیڈنشل ہوتا ہے جب وہ جب بھی جو ہوگا ریپورٹ ہوگا نہیں ہوگا جب اس پہ بات ہو سکتے ابھی نہیں ہو سکتا کہاں پہ ہے آرے بھائی ابھی دیکھیں اندر کمیٹی میں کیا ہو رہا وہ نہیں بول سکتے ایسا ہے نا کہ ستہ کے نشے میں یہ سب بکواس کی جا رہی ہے اور غرور اور اہنکار کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی تھوکے گا نا تو تھوک تمہارے ناپاک چہرے پہ گرے گا آسمان پر نہیں جاتا نائی معلوم نائی معلوم وہ ورکنگ کمیٹی کے چیئرمن صاحبی فیصلہ کریں گے کیا سبسیٹیوٹ اپسیٹن ڈالنے کا اگر پندہ تاریس نکل جائے گا ارے بھائی آپ کو ای میل کریئے آپ پوسٹ کریئے آپ ای میل بھی کر سکتے پوسٹ بھی کر سکتے کریئے نا ایم 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 نے جو اطور کیا تھا مہا بیسا ساگڑی کتاب آلہ اس طرح کیلئے ہاں ان خانوں اے بھائی بھائی آپ کو چٹ چٹ مجھے بولیے میں آج آپ کو آج آپ کے آپ کے سوال کا ایک پارشل جواب دیتا ہوں آنے والے ویدان صحبہ کے چناؤں میں سنیے میرا رائٹ ہے نا تم تو پارٹی پریزنٹ نہیں ہے تم ایک چینل کے لیے کام کرتے تو اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا اب جواب نہیں دوں مد دوں تو اس چناؤں میں امتیاز جلیل بھی کینڈیٹ رہیں گے اس چناؤں میں انشاءاللہ امتیاز جلیل کے ساتھ مفتی اسمائل رہیں گے فاروق شاہ رہیں گے اور ہمارے شولاپور کے فاروق صاحب بھی رہیں گے اور ہمارے ممبئی کے صدر رئیس لشکریا رہیں گے تو تمہارے کو یہ پانچ نام دے دیا ہمیں یہ تو کینڈیٹ رہیں گے ہمارے کیونکہ دو تے ملے ہیں ایک مالے گاؤں سے اور ایک ہمارے دھولیا سے تو یہ تو رہیں گے اب اور کتنے کینڈیٹ رہیں گے نہیں رہیں گے ابھی تو ٹائم لگے گا دیکھتے ہیں دیکھیں 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 امتیاز جلیل صاحب مہراشتہ کے میرے ادھاکش ہے انہوں نے یہ آفر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے باتچیت کرو اور میرے خیال سے کوئی باتچیت ایک جگہ پہ انافیشلی بھی ہوئی اب ان کو ٹائے کرنا ہے اب سن لیجیے سنیں کراس کسٹن مت کریے ہم تو بول چکے ہمارا سٹینڈ کلیر کر چکے ہیں کہ ان کو ٹائے کرنا ہے اب یہ آپ کو میں بول دیا نا میں آپ کا جواب پارشلی دے چکا ہوں میں آپ کو پارشلی جواب دے چکا ہوں کسی کانگریز کانگریز کے ساتھ ہوئی میٹنگ یا ان سی پی کے ساتھ ہوئی یا کسی سینا کے ساتھ ہوئی کس کے ساتھ انٹیا جلیل سر کی میٹنگ ہوئی جو ابھی ان کے ساتھ جانے کی نہیں نہیں میٹنگ ہوئی نہیں ہوئی کدھر ہوئی کام پہ ہوئی تمہارے گھر میں ہوئی یا میرے گھر میں ہوئی اب پھر وہ سب کیوں بولنا تمہارا کو جو جتنا ہم کو بولنا اتنا ہی بولیں گے نا ہاں نے تمہارا تمہارا تمہارے گھر کو آجائے ہاں ہو گیا چلو دوسرے بات پر دوسرہ سوال پر ہو گیا جواب دے دیا آپ کو اور بولیں وہ سب کا ساتھ سب کا وکہ سب کا وشواس ایک دھوکہ ہے سب فراڈ ہے وہ کچھ نہیں ہے سب آپ دیکھئے بلڈوزر سے گھروں کو توڑ دے رہے ہیں جہاں پر اتر پردیش میں مہاراشرہ میں مدیہ پردیش میں حادی شہزاد گھر کو توڑ دیئے وہی ایک سبان خان ہریانہ کا کھمم تیلنگانہ میں ہے میواتی مسلمان ہیں لیبرر ہے سیونٹی پرسنٹ ہینڈی کیپ ہے سبان خان بلڈوزر چلا کے یہ اپنے جی وی سی کو چلا کر نو لوگوں کی جان بچا کر لائے یہ موڈی کے بلڈوزر میں اور سبان خان کے بلڈوزر میں ہم جان بچانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ جانوں کو برباد کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دیکھئے میڈیا میں سنیے سنیے سن تو لیجئے اب بول دیئے نا میڈیا میں یہ ریپورٹ ہوا تھا کہ جناب عجید پاوار نے کہا کہ ہم مہاراشتہ کے وکاس کے لئے سپورٹ کیے سیکلرزم پر ہم کام پرواز نہیں کیے ہم ان کو سوال کر رہے اگر آپ نہیں کیے تو پھر اس مل کی مخالفت کریے نا ہم جناب عجید پاوار سے بولنا چاہ رہے ہیں اس کی مخالفت کرو اس کا پوسٹ کرو اور ہم ایک ناچھنڈے کو بولنا چاہ رہے چطرپتی شیوازی مہاراج کو آپ اتنا بولتے ہیں اتنا مانتے ہیں تو رتنا گری کی وہ درگا جہاں پر 652 اکر زمین چطرپتی شیوازی مہاراج نے دی 200 سال کا ریکارڈ ہے چطرپتی شیوازی نے کیا تم کو اس کا بھی قیال نہیں ہے نہیں لڑیں گے سالی بھائید سالی بھائید سالی بھائید چلی سالی بھائید سولہ سوالہ شکریہ شکریہ شکریہ